پاکستان لاہور سے ہماری ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا بہنس کے بچے کی قربانی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم ہماری فیملی میں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے جزاک اللہ خیلی بہنس کی قربانی بچہ یا جس کو کٹا کہتے ہیں بہنس یا بہنسہ یا کٹا یا کٹی کوئی بھی ہیں یہ ایک نسل ہے اور اس کی قربانی کے جائز اور نجائز ہونے میں علماء کا بہت سارا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں جائز ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ نجائز ہے اور جہاں تک تعلق ہے جائز کہنے والوں کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قربانی کے جانور آٹھ بتائے ہیں ان میں بہیمت الانعام کا لفظ استعمال فرمایا ہے بہیمت الانعام بہیمت الانعام میں جو چھوپائے آتے ہیں ان میں گائے ہے اور یہ بہنس گائے کی ایک قسم ہے بہنس کو گائے کی قسم کہا گیا قد میں گائے سے بڑی ہے رنگ میں کالی ہے لیکن اس کی قسم میں سے ہے اور عربی میں جاموس کہا گیا نا اور یہ جاموس کا لفظ جو ہے یہ اصلاً عربی لفظ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مبارک میں یہ ہوتی نہیں تھی یہ پاکوہن سے ادھر ادھر سے عربوں میں پہنچی پہلی نہیں تھی اور اس کو جو فارسی والے ہیں فارسی والے گاؤ میش کہتے ہیں گاؤت کا لفظ معروف ہے نا گاؤ ماتا والے جو ہیں وہ اتنے لوگ ہیں گائے کی پوجہ کرنے والے ہندو سارے تو گاؤ میش اس بہنس کو کہا جاتا ہے فارسی میں اور اسی سے لے کر یہ لفظ جو ہے گاؤ میش کو جاموس بنا دیا گیا جیسا کہ بہت سارے لفظ اور بھی ہیں معروف وہ قریب قریب ملتے ملتے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر بارک میں نہیں تھی اس لیے حدیث میں بھی کسی صحیح حدیث میں اس کا لفظ جو ہے نہیں ملتا اور لیکن یہ جو اہلِ علم ہیں جن لوگوں کو لووت کا پتہ ہے لوگت کو جاننے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں انہوں نے جب گائے کا ذکر کیا بقرہ کا تو انہوں نے جاموس کو اس کی ایک نسل قرار دیا اب دیکھیں نسلیں تو ابھی بکری کہیں گے تو بکری میں تو بہت ساری نسلیں اچھا ساتھ ستر الگ الگ بکریوں ہی ہیں ساری اور اگر آپ مہنڈا کہتے ہیں اس میں بہت ساری نسلیں نظر آتی ہیں اسی طرح گائے جو ہے وہ بھی مختلف نسلیں ہیں جاموس کو عربوں نے گائے کی نسل قرار دیا اور خاص طور پر جو ہیوانات کے بارے میں ماہرین ہیں ان میں سے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ماہرِ حیوانیات ان کی کتاب ہے حیات الحیوان اس کتاب میں بھی انہوں نے اس جاموس کو بہنس کو گائے کی قسم لکھا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہنس کی قربانی جائز ہے ان کے یہ ایک سمجھیں کے دلائل ہیں مختصر انداز سے جو میں نے ذکر کیا اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑی تفصیلات موجود ہیں گائے کی قربانی اگر کوئی بہنس کی قربانی کٹے کی قربانی بہنس کے بچے بچی کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے بہنسے کی کرتا ہے تو اس کے گلے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا کہ نہیں میں یہ نہیں کرتا مجھے گائے ہی کرنی ہے تو بہت اچھا وہ ایک منسوس لفظ ہے لیکن بہیمت الانام میں یہ بھی آتی ہے اہل نغت بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے اہل علم بھی کہہ رہے ہیں اور علماء اکرام میں سے کوئی ایک دو نہیں بہت سارے اور بڑے بڑے علماء شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ بہنس کی قربانی جائز ہے اور ناجائز کہنے والے بھی موجود ہیں اور وہ بھی بہت ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ گائے کا ذکر نہیں آیا قرآن میں گائے کا ذکر اس کا بہنس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا بہنس کا ذکر حدیث میں نہیں آیا لہذا یہ نہیں کرنی چاہیے علماء اکرام میں سے کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کہنے والے موجود ہیں اگر کسی کا جیسے اس خاتون نے کہا کہ ہماری فیملی میں اس کا گوشت بڑا پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کریں اور اگر کوئی کہے کہ میں نہیں کرتا تو ٹھیک ہے وہ گائے لے یا مینڈا لے یا بکری لے بکرہ لے بلکہ سب سے بہتر ہے کہ اونٹ لے اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ افضل ہے تو جو بھی کوئی اس سلسلہ میں رائے اختیار کر لے انشاء اللہ تو اس میں کوئی ایسی سختی والی بات نہیں ہے اگر کوئی کہے نہ کہ حلال حرام والا مسئلہ یہاں کوئی نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ راجح مرجوب والا افضل غیر افضل والا جائز اور نجائز والا نہیں ہے حلال حرام والا نہیں ہے اگر کوئی بہنس کی قربانی کرتا ہے جائز نہیں کرتا اس کی مرضی وہ گائے لے اور گائے کا جانور جبا کرے اس کا اپنا اختیار ہے